created with free version for non-commercial use فیس وائرننگ کریم بنانے کا طریقہ بتائیں گے کہ کس طریقے سے آپ میدے کو استعمال کرتے ہوئے اس فیس وائرننگ کریم کو گھر پر بنا سکتے ہیں ناظرین میدہ ہر کچن میں دستیاب ہوتا ہے خاص طور پر انڈیا اور پاکستان میں میدہ جو ہے ہر کچن میں لازمی دستیاب ہوتا ہے ہر کچن میں ہوتا ہے تو فیس وائرننگ کریم بہت آسانی آپ کس طریقے سے اس سے گھر میں بنا سکتے ہیں اور بنا کر استعمال کر سکتے ہیں یہ انتہائی آسان طریقہ ہے آپ اس فیس وائرننگ کریم کو چاہیں تو ہفتے میں دو دفعہ استعمال کرنے بنا کے اور چاہیں تو آپ اسے ہفتے میں تین دفعہ چار دفعہ استعمال کر لیں اس کے استعمال سے آپ کا فیس وائرننگ ہوگی سکن وائرننگ میں اضافہ ہوگا سکن کی جو رنگت ہے اس میں بہترین قدرتی نکھار آئے گا اس کے علاوہ ہمارے چہرے پر اکثر اکنی پیمپلز وغیرہ کے نشانات یا اس کے علاوہ اور بھی طرح کے نشانات جو داغ وغیرہ رہ جاتے ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے فرینڈز اب ہم شروع کرتے ہیں اس ریمڈی کو بناتے ہیں ہم اب فیس وائرننگ کریم اس کے لئے ہمیں سب سے پہلے جو ہے ملک پاورڈر چاہیے یعنی خوشک دودھ چاہیے ہمیں دودھ ملک پاورڈر چاہیے ایک چمچ اس میں ہم یہ میدہ ہے ناظرین ہم ایک چمچ میدہ لیں گے اب ناظرین ہم ان میں دودھ اعت کریں گے گریبا ہم نے ایک چمچ دودھ اعت کیا ہے ناظرین ہمیں اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے ہم ایک چمچ ہم نے خوشک دودھ لیا ایک چمچ ہم نے میدہ لیا اور اس میں ہم نے ایک چمچ تقریبا دودھ اعت کیا ہے تو اس کو ہم اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے ناظرین ناظرین جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل اچھے طریقے سے مکس ہو گیا ہے آپ نے بلکل ایسے ہی ہے اسے مکس کرنا ہے اور مکس کرنے کے بعد یہ پیسٹ بن جائے گا یہ بلکل ایک کریم کی طرح بن جائے گا تو اس کو ہم نے اپنے چہرے پر لگا دینا ہے چہرے پر اسے بیس سے پچیس منٹ لگا رہنے دیں اس کے بعد تازے پانی سے اپنا چہرہ دھو لیں ہفتے میں دو سے تین دفعہ استعمال کریں پہلے ہی ہفتے ریزلٹ دیکھ کر آپ حیران رہ جائیں گے نہ صرف یہ کہ یہ آپ کی رنگت کو نکھارے گا چہرے پر قدرتی نکھار لائے گا رنگ گورا کرے گا بلکہ اس کے علاوہ یہ چہرے کو بے داک کر دے گا اس ٹوٹکے کو اس ریمڈی کو ضرور استعمال کیجئے گا اس فیس وائننگ کریم بنانے کا طریقہ دوسروں کو بھی بتائیے گا تاکہ وہ لوگ جو گھر پر ہی باستانی اپنی رنگت گورا کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ بھی اس ریمڈی کو استعمال کرتے ہوئے اس فیس وائننگ کریم کو گھر پر بنا کر استعمال کرتے ہوئے اپنی رنگت میں نکھار لاسکیں فرینز مجھے اجازت دیجئے گا اجازت چاہتا ہوں ٹیک کیا آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے میں اندھیروں میں ہوں تو سہر کر ان دعاؤں میں ایسا اثر دے رب کعبہ مجھے معاف کر دے اتنی مہنہ سے ویڈیو بنائی ہے ایک لائک تو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونیں گے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ اور آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ بہ آسانی دیکھ سکیں شکریہ